ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو سید الاستغفار کا ترجمہ اور اس کے فضیلت پر ارشاد فرمائی سید الاستغفار سید الاستغفار کو آلہ حضرت امام ایل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے الوظیفت القریمہ کے اندر نقل فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اس وظیفے کو یعنی سید الاستغفار کو صبح و شام ایک ایک بار یا تین تین بار پڑھنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے اور یہ جو سید الاستغفار ہے وہ یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدکا وانا علا اہدیکا ووعدکا مستطعتو اعوذبکا من شر ما صنعتو ابو لکا بنعمتکا علیہ ابو لکا بذنبی فغفر لی یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے لیکن آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو جب اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے تو اللہ انت کے بعد میں اتنا آپ اضافہ فرما دیا کرتے تھے تو اس سید الاستغفار کو جو پڑھے گا تو اگر اسی دن یا اسی رات میں اگر وہ انتقال کر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت اتا فرما دے گا اب اس کا ترجمہ انہوں نے پوچھا ہے تو ترجمہ اس کا یہ ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت اے اللہ تو میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں خلق تنی وانا عبدو کا تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بتا ہوں اس کے بعد میں ہے وانا علا اہدیکا ووعدیکا مستطعتو اور میں تیرے اہد اور وعدے پر استقامت بھر قائم ہوں اس کے بعد میں یہ ہے اس کا ترجمہ ہے میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا ہے میں تجھ سے اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کا میں نے ارتکاب کیا اور ابو علقہ بنعمتی کا علیہ مجھ پر جو تیری نعمتیں ہیں میں ان کا اطراف کرتا ہوں اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں یہ اس کا ترجمہ ہے اور آلہ حضرت جو آخر میں بڑھاتے تھے وَغْفِرْ لِكُلِّ مُؤْمِنِين وَمُؤْمِنَا تو اس کا مانا ہے اللہ سب مومن مرد اور عورتوں کی بھی مغفرت فرما دے تو یہ وظیفہ روزانہ صبح میں اور شام میں ایک ایک بار یا تین تین بار ضرور پڑھنا چاہیے اس کی بڑی فضیلت ہے اللہ تعالیٰ اعلم